ہلو دوستو سواگے تھے آپ سبھی کا اے بی گان چینل پر چین کو لگا جبردست جھٹکا چین کا انترکش میں سپر پاڑ بننے کا سبنا ٹوٹا چین کا جل سے جل دنیا میں آگے بڑھنے کا جنون اور دنیا پر اپنا رو بڑھانے کے چکر میں چین کا آدھی ادھوری تیاری کے ساتھ لانچ کیا گیا چین کا سیٹیلائٹ اپنے لکچ تک پہنچنے میں فیل ہو گیا اور بیچ راستے میں ہی بھٹک کر کریس ہو گیا اسپیس نیز ڈاٹ کم کے حساب سے چین کا یہ راکٹ کوئی جو ون اے ہائی ڈیفنیشن کامیروں سے لیس تھا اسپیس نیز ڈاٹ کم نے آگے لکھا کہ 2020 میں چین کو یہ چوتھی بار ناکامی ملی ہے بیسے تو چینی میڈیا گلوبل ٹائم سے نے لکھا ہے کہ راکٹ کے فیل ہونے کے کارنوں کی جانچ کی جا رہی ہے لیکن سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ دنیا کا سوپر پاو بننے کے چکر میں چین اتنی جلدی میں ہے کہ اپنے بیگیانیوں کو کم سمیہ میں جیدہ جیدہ کام کرنے کا دواب ڈال کر کے کام کرواتا ہے اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ کام تو ہو جاتا ہے لیکن وہ کام آدھا دھورا ہوتا ہے اور وہ اسفل ہو جاتا ہے اور یہ کوئی پہلا ادار نہیں ہے ٹھیک اس سے پہلے ہی ایک راکٹ کے لانچ میں ایک بہت بڑی دروہتنا ہوتے ہوتے بچ گئی تھی اور اس گھٹنا میں راکٹ لانچ ہونے کے بعد راکٹ کا بوشٹر ٹوٹ کر کے چین کے ہی ایک اسکول کے پاس جا گرہ حالانکہ اس حادثے میں کسی کو چوٹ نہیں آئی لیکن یہ ایک بہت بڑی گھٹنا میں بزل سکتا تھا پر چین دنیا کو کرونا کے چکر میں فسا کر کے خود کو ترقی کرنے کے کوشس میں لگا ہوا ہے کہتا ہے نا جیسی نیت بیسی برکت ٹھیک اہی حال چین کے ساتھ ہو رہا ہے ٹھیک اسی سال مئی کے مہینے میں ہی چین کے دورہ لانچ کی گئے راکٹ لاؤنگ مارچ فائی بی کے اندر بھی خرابی آ گئی تھی اور ہوا باپس دھرتی پر گر کے کئی ٹکڑوں میں بکھر گیا دوستو بہت محنت کر کے ہم آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں تو کرپیا اس چنل کو سسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیں اور سسکرائب کرنے کے لئے ویڈیو کے نیچے جو ریڈ بٹن ہے سسکرائب کا اس پر دوا کر کے اس کے بعد جو گھنٹے کی پک چلائے گا اس کو دوا کر کے اس چنل کو سسکرائب کریں اور فرنڈ اس کا کوئی چارج نہیں ہوتا ہے بلکل فری ہے تو آپ جی کھول کر کے اس چنل کو سسکرائب کریں ساتھی ساتھ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے دیں تینکیو دنیاواد جائے ہند جائے بھارت